بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں سب امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعایا کہ اللہ سب کو خوش آباد رکھے اس سے پہلے کہ آج کی ریمیڈی یا نسکے کی طرف بڑھوں آپ سے ریکویسٹ ہے جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا آپ اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگا بیل آئیکن ضرور پیس کیا کریں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکے اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیا کریں شیئر کر دیا کریں آج جو ریمیڈی آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں بہت ہی زبردست بہت فائدہ مند بغیر پیسے خرچ کیے آپ کے گھر میں موجود چیزوں کے ساتھ میں اس کو شیئر کر رہی ہوں آپ کے ساتھ تو چلیں ہم ریمیڈی کی طرف بڑھتے ہیں یہ جی جو ہے ریمیڈی جیسے کہ آپ کو پتا ہے آج کل سردیاں سٹارٹ ہو چکی ہیں اور تھنڈی ہوایں چلتی ہیں خوشک ہوایں چلتی ہیں تو ہماری سکین پر سب سے زیادہ ایفیکٹ جو ہوتا ہے نا اس تھنڈی ہوا کا یا سرد ہوا کا وہ ہماری سکین پر ہوتا ہے چاہے وہ ہمارے ہاتھ ہوں ہمارے پاؤں ہوں یا ہماری پوری سکین ہو یا ہمارے فیس ہوں لپس ہوں ان چیزوں پر زیادہ ایفیکٹ ہوتا ہے اس ہوا کا سردی گالی تھنڈی ہواں کا تو موسمیاتی تبدیلیاں تو ہوتی رہتی ہیں اور ان کے اثرات بھی ہوتی ہیں یہ تو اس چیز پر سب لوگ ایگری ہیں تو آج ایسی ایک زبردست ریمیڈی ایک نسخہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں جو کہ بہت ہی ایفیکٹیو ہے بہت زبردست ہے اور سپیشلی چھوٹے بچوں کے لیے یا وہ ایسے لوگ جن کے ہمونٹ پھٹ جاتے ہیں ان کے لیے ہے اس کے لیے جو چیز ہمیں دو چیزیں چاہیے اور یہ تقریباً آلموسٹ ہر گھر میں آویلیبل ہوتی ہیں کوئی آپ کو باہر نہیں جانا پڑتا کوئی آپ کو شکت نہیں کرنی پڑے گی بس کرنا آپ نے یہ ہے کہ یہ جو ہے نا یہ میں نے لے لی ہے سرسو کا آئل ٹھیک ہے یہ سرسو کا آئل ہے اگر آپ خالص سرسو کا آئل لے لیں تو وہ بہترین ہو جائے گا کسی بھی جو پنسار ہے اس شاپ سے آپ کو آرام سے مل جائے گا اور دوسری چیز جو ہے اس میں استعمال ہوگی وہ ہے یہ کوٹن روئی آم جو روئی ہوتی ہے نا روئی کوٹن یہ وہ ہے بس یہ میک شور کر لیں کہ یہ میڈیکیٹیڈ ہو جمس والی روئی نہ ہو تو آپ جانتے ہیں کہ سرسو کے تیل کے تو بے شمار فائدے ہیں بالوں کے لیے سب سے زیادہ جو اس کا فائدہ ہے یہ طبعہ یونانی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور جو ہے یہ کھانوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور یہ جو ہے وہ طب میں بھی بہت زیادہ میڈیسن بے بھی یوز ہوتا ہے اور اس کے علاوہ بالوں کے لیے بہترین غزہ ہے بالوں کی سکری خشکی کے لیے اور ہاتھ پاؤں کے لیے اور صحت کے لیے انسانی صحت کے لیے اور ہمارے کھانوں کے لیے تو فائد کتنے زیادہ ہیں سرسوں کے تیل کہ میں آپ کو بتانے لگوں تو ایک پوری ویڈیو بن جائے اور پھر بھی اس کے فائد ختم نہ ہو اسے مسٹرڈ آئل بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے مسٹرڈ آئل سرسوں جو ہوتی ہے نا سرسوں کے آپ کو پتہ ہے کہ سرسوں پہ تو بیشمار شائروں نے بھی اس کو اپنے شائری میں بہت زیادہ استعمال کیا سرسوں کے پھولوں کو سرسوں کے کھیت کو اور یعنی کہ یہ بہت قدرت کا ایک مول توفہ ہے وہ بھی سستہ انتہائی سستہ ترین تو آج جو ریمیڈی شیئر کروں گی وہ بہت ہی آسان ہے بہت عزمودہ ہے یہ یہ میری عزمودہ ہے اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ صرف ایک دفعہ میرے کہنے پر ضرور یوز کیجئے گا اور انشاءاللہ بہت جلد آپ کو پاؤں کی جو ایڑیاں آپ سردیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں تو بہت زیادہ کریک پڑ جاتے ہیں اب ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں تو اس کے لئے بھی ایک بہت زبردست نسخہ آپ کے ساتھ ریمیڈی شیئر کروں گی انشاءاللہ جلد ہی اور بالوں کے لئے بھی بہت زبردست نسخہ ہے میرے پاس جو کہ اسمایا ہے میں خود کرتی ہوں اپنی بچوں کے ساتھ بھی ان کو بھی میں یہی آئل یوز کرتی ہوں اس کے علاوہ کوئی آل نہیں دوسرا کوئی آئل نہیں میں یوز کرتی تو جو ہے نا وہ آئل چلیں ہم اپنی جو ہے اصل ریمیڈی جو نسخہ ہے اس کی طرح بڑھتے ہیں یہ میں نے لے لیا ہے سرسو کا آئل ٹھیک ہے بہت زیادہ مقدار میں نہیں چاہیے یہ میں نے تھوڑا سا ڈالا یہ دیکھیں اتنا سا آئل ڈال لیا ہے کرنا آپ نے کیا ہے اور نسخہ سوری یہ سب سے پہلے تمہیں بتایا نہیں ہے کہ نسخہ کسی ہے نسخہ ہے پھٹے وے ہونٹوں کے لئے سردیاں ہیں ہوا چلتی ہے سکن ڈرائی ہو جاتی ہے پانی کی کمی ہو جاتی ہے باڈی میں پانی کم پیتے ہیں ہم لوگ تو یہ جو ہے نا سرسو کا آئل اس کے لئے بیسٹ بیسٹ ہے کوئی ویزلین کوئی چیز کچھ بھی نہیں ویسے تو بہت کچھ لوگ بتاتے ہیں اور فائدہ مند بھی ہوتی ہیں چیزیں لیکن آپ کو جو میں نسخہ بتا رہی ہوں یہ بیسٹ ہے میرا خیال ہے اس سے پہلے کسی نے شاید ہی آپ کو یہ نسخہ بتایا ہو تو اس کے علاوہ اچھا کرنا یہ ہے کہ ہونٹ پھٹ جاتے ہیں چھوٹے بچوں کے سپیشلی بڑوں کے بھی ہو جاتے ہیں بلڈ نکلیں لگ جاتا ہے سکین اوپر سے اتر جاتی ہے جو نیچرل گلو ہے ہونٹوں کی جو قدرتی ایک نمی سرکی ہوتی ہے وہ تھنڈی ہوا سے یا سرد ہوا سے وہ ختم ہو جاتی ہے چونکہ سردیوں میں پانی کا استعمال بھی کم ہو جاتا ہے پانی ہم کم پیتے ہیں تو وہ وجہ بھی ہوتی ہے برحال جو بھی کوئی وجہ ہو آپ کے ہونٹ پھٹنے کی آپ نے کرنا یہ ہے کہ رات کو آپ نے اس طرح سے سرسو کا آئل لینا ہے تھوڑا سا میک شور کہ خالص ہو سرسو کا آئل اس کے جیسی تو کوئی نعمت ہی نہیں ہے اللہ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے سرسو کا تیل لیکن اگر خالص نہیں ملتا تو فائدہ اس کا بھی ہوگا لیکن تھوڑا لیٹ ہوگا یہ ہے کہ خالص کا زیادہ فائدہ ہے اس طرح سے آپ نے کورٹن لینی تھوڑی سی ٹھیک ہے اتنی سی کورٹن لینی ہے اور اس کو آپ نے یوں کرنا ہے یہ روئی میں ڈیب کر لینا ہے اس کو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ اس طرح سے تیل میں اس کو ڈیب کریں اس روئی کو اس کورٹن کو اور جو آپ کی ناف ہے نا ناف یعنی آپ کا جو نیول ہے بچوں کی یا جس کی بھی جس کو بھی ہونٹوں کا پھٹنے کا پرابلم ہو تو وہ اس ناف یا اس نیول کے اندر آپ رات کو یہ روئی کا جو چھوٹا سا ایک باؤل ہے یہ میں نے بنایا اس طرح سے آپ لگا کے اس کو اوپر رکھے تو سو جائیں انشاءاللہ within two days آپ کے ہونٹ جو ہیں وہ بالکل نیچرل حالت میں آ جائیں گے نیچرل جو ہے نا اس میں آ جائیں گے کوئی اس کا نقصان جتنے بھی پھٹے بھی ہوں گے خون نکلتا ہوگا آپ کو کتنی پتہ کتنی عذیت ہوتی ہے جن لوگوں کی ہونٹ پھٹ جاتے ہیں وہ خون رسنا شروع ہو جاتا ہے تکلیف الگ سے برداشت کرنے پڑتی ہے اور پھر بار بار آپ اپنے ہونٹوں کو چباتے ہیں تو اگر آپ ان ساری تکلیفوں سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ یہ ٹوٹ کا ضرور ازمائیے گا انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے اس سے بس روئی کو ڈپ کریں سرسو کے آئل میں اور اپنی ناف یا اپنی نیول میں وہ لگا لیں ہاتھوں کی مدد سے بھی آپ لگا سکتے ہیں آپ ہاتھ کی مدد سے لگائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے کپڑوں کے ساتھ لگ جائے وہ بہ جائے وہ نکل جائے تو اس سے بیس طریقہ یہ کہ آپ کوٹن لے لیں روئی لے لیں اور روئی کو لگا کر تو اپنی ناف میں رکھ لیں تو انشاءاللہ آپ کے ہونٹ ہیں وہ بلکل یہ پرابلم ختم ہو جائے گا اور ہر قسم کی ہونٹوں کی جو پرابلم ختم ہو جائے گی ویسے تو پوری باڈی کے لئے افیکٹیو ہے اور انشاءاللہ اس پہ بھی کبھی ٹائم ملا تو ضرور ویڈیو بناؤں گی اور بہت کھانوں کے معاملے میں بھی سرسو کال بہت یوز ہوتا ہے آج کل فیش بنائی جاتی ہے سمو سے بنائے جاتے ہیں پکوڑے تلے جاتے ہیں تو بزار میں جو آپ کو باربی کو ملتا ہے نا آپ کو کبھی بتاؤں گی اس کے وہ کیا اس کا اس کے پیچھے کیا راز ہے اتنی اس کا ذائقے دار اور جو صورت بغیرہ ہوتے ہیں بہرحال یہ تھا آج کی نسخہ اگر آپ کو پسند آج تو میرے چینل نکی سین ویلوگ کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعا میں ہمیشہ یاد رکھیں اپنا اور اپنے گھر والوں کا دھیر صرف خیال رکھیں جہاں رہیں خوش رہیں ہستے مسکراتے رہیں اور میرے چینل کو سپورٹ کرتے ہیں اللہ حافظ